اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو میر چینل دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہتری انسی ٹپ شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ گرتے بالوں کے لیے اگر آپ کے بال کافی زیادہ جھڑتے ہیں تو اس کے لیے پیاس کا جوس پیاس کا پانی بہت اچھا ہوتا ہے اس سے آپ اپنے بالوں کو لمبا اور گھنہ کر سکتے ہیں صرف تھوڑے سے ٹائم میں ہی اور یہ نہیں ہے اتیاز مودہ ٹپ ہے تو چلیں اس کو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں کو ریڈ کلر کے جو پیاس ہوتے ہیں جن کے جو ڈارک پنگ کلر کے ہوتے ہیں شاکنگ پنگ تو اس طرح کے پیاس آپ کو چاہیے دو پیاس لے لیں اور ان کا رس نکال لیں چھوٹ چھوٹی پیسز میں گٹ کر کے بلینڈر میں ڈال کے آپ ان کا ایزیلی رس نکال سکتے ہو یہ رس بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کو ڈریکٹ لی بھی آپ اپنے بالوں میں اپلائی کر سکتے ہو لیکن کیونکہ اس سے کافی زیادہ سمیل ہوتی ہے تو آپ نے اس میں تھوڑا سا کوکنٹ آئل یا لیوینڈر آئل یا پھر آلیو آل یوز کرنا ہے تو یہ آپ کے اپنی چوائز ہے جو آئل آپ کو سور کرتا ہو وہ آئل آپ اس میں یوز کر سکتے ہو تاکہ اس کے جو سمیل ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے اس کے بعد ڈریکٹ لی آپ اس کو اپنے بالوں کی چڑھوں میں اپلائی کریں دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے بعد آپ اپنے بالوں کو واش کر لیں اگر آپ اس ریمیڈی کو ہفتے میں دو دفعہ یوز کرتے ہو یا پھر ایک دفعہ بھی یوز کرتے آپ کے باس ٹائم کم ہے تو آپ لوگ دیکھو گے صرف ایک ہفتے کے اندر یہ آپ کے بال کافی تیزی سے اور کافی جلدی جو ہے وہ لمبے اور گھنے ہو جائیں گے اور جہاں پہ گنچپان آ رہا ہوتے ہیں وہاں پر بھی اس سے بالانہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کو بھی آپ یہ اویل لگا سکتے ہیں یہ جوز لگا سکتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے اس کا کوئی سائٹ فیکٹ نہیں ہے اس کو ایک دفعہ ٹرائے کر کے دیکھیں بہت ہی سبولہ سے ریمیڈی ہے ہافیلی آج کی وقت آپ کو بہت اچھی لگی ہو کہ اپنا بہت سارا خیال میں کیے گا اللہ حافظ